نمیریکل ایکسرسائز فر سولونگ اگریگیٹ ڈیمینڈ اگریگیٹ سپلائی موڈل سٹوڈنٹس لاسٹ میڈولز میں ہم نے آئی ایس ایل ایم موڈل کو سولو کیا تھا نمیریکلی آج ہم اگریگیٹ ڈیمینڈ اگریگیٹ سپلائی موڈل کو نمیریکلی سولو کریں گا اور دونوں کے انتیجے میں آپ دیکھیں گے ایک ہی ریزلٹ ایک ہی طرح کی ریزلٹس آتے ہیں سو فرسٹ آف آل ہم اگریگیٹ ڈیمینڈ کرو کی بات کرتے ہیں آئی ایس کرو کی ایکویششن ہی ہے ہم نے بنائی تھی لاؤس موڈلز میں نیگیٹیو ریلیشنشیب بہتمنین انترسٹیٹ اور وی سو یہ ایل ایم کرو کی ایکویششن تھی جس میں پی unspecified اور آر اور وی کا پوزیٹیو ریلیشنشیب سو اگریگیٹ ڈیمینڈ کرو کہاں سے ڈرائب کرتے ہیں آئی ایس ایل ایم کے انٹرسیکشن کے جو پوائنٹس ہیں دیفرنٹ پرائس لیبل پر یہ آپ کو اگریگیٹ ڈیمینڈ کرو دیتا ہے سو ہم آئی ایس ایل ایم کرو کو ایکویٹ کریں گے سو رائیٹ ہائیڈ سائیڈ دونوں ایکویشن کی ہم نے ایکویٹ کی ٹھیک ہے دس ایس ایڈ سائیڈ آف آئی ایس کرو اس کو ہم نے ری ایرینج کریں گے اور اس کو اب یہ آپ کے پاس آگئی جس میں لیفٹ ہائیڈ سائیڈ پر وائی ہے اور رائیٹ ہائیڈ سائیڈ پر آپ کے پاس پی ہے اور پی اور وائی کا ریلیشنشیب انورس ریلیشنشیب ہے پی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پی ڈنومینیٹر میں پی کے انکریز ہونے سے okay Y کام ہو جائے گا اور پی کے کام ہونے سے Y بڑھ جائے گا inverse relationship ہے so اس کو فردہ ہم نے solv کر لیا so this is a aggregate demand curve equation okay so this is double one six two by three double one double six two by three this is the جatہا اگڑیگیٹ یہ آپ کا Jinlập انٹرسپٹ ہے یہ آپ کے پاس یہ اگیرگیٹ Dementior اگریگیٹی دیمینڈ کار بھی کوششن ہے اکی سو شارٹن ایکلیپریم کہاں پر ہوگا جہاں پر شارٹن اگریگیٹ سپلائی اگریگیٹ دیمینڈ کی ایک ہول ہوگا شارٹن اگریگیٹ سپلائی کار بھی میں ہم نے ازیم کیا تھا کہ پرائس 200 ہے پرائس فکس ہوتی ہے اکی so aggregate demand curve میں جب آپ shorten price یہ put کریں گے تو یہ aggregate demand curve تھا آپ کے پاس right یہ 2x3 جیسے میں نے بتایا 1x6 2x3 and اس کو اب solve کر رہے ہیں تو اس کے انتیجے میں آپ کے پاس 120 value ہم نے price کی shorten price کی اس میں substitute کی ہے تو آپ کے پاس 2400 answer آ جائے گا یہ وہی answer ہے جو ہم اس سے پہلے ISLM model کو بھی جب ہم نے solve کیا تھا shorten کے لیے تو آپ کے پاس یہی answer آیا تھا so long run میں کیا ہے long run میں آپ جانتے ہیں کہ output given ہوتی ہے 2500 یہ ہمیں value بتائی گی تھی so long run equilibrium کہاں پر ہوگا جہاں پر long run aggregate supply اور aggregate demand equal ہو جائیں گے so یہ آپ کے پاس aggregate demand ہے right اور یہ آپ کے پاس aggregate supply ہے جس کو ہم long run aggregate supply کر رہے ہیں اس کی value put کر رہے ہیں 2500 اور اس کو solve کر رہے ہیں ok تو solve کرنے کے نتیجے میں یہ آپ کے پاس answer آ جائے گا یہ values جو ہیں یہ کیا ہے میں دوبارہ اس کو بتاتا ہوں one triple three one by three یہ والی value اور اسی طرح سے اس کو solve کریں گے تو finally آپ دیکھیں گے کہ price level ہمارے پاس one eleven یہ وہی price level ہے جو ہم پہلے آئے اس اللہ موڈل میں بھی ہمارے پاس یہی result ہے تو shorten equilibrium سے ہمیں output level ملا وہی جو اس اللہ موڈل سے تھا اور long run equilibrium سے ہمیں price level ملا کیونکہ output تو fix ہوتی ہے long run میں وہ given تھی twenty five hundred تو price level آپ کے پاس one eleven آ گیا so i think یہ numerical example آپ کو help کرے گی وہ سارے چیزیں جو ہم islm aggregate demand aggregate supply models کے حوالے سے پہلے theoretically پڑھ چکے تھے تو یہ آپ کو concept clear کرنے میں مدد دیں گے thank you very much مدد دیں گے